اور چلے ترنگا یادرے کی تصویر آپ کو دکھاتے ہیں مدن راٹھوڑ کیا کچھ کہہ رہے ہیں جب سنیے سامنے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس آجادی کو اور اکشور بنائے رکھنے کے لیے پرتیک ڈاغری کے انترکرن میں راشت بھکتی سے اوت پروت واتاون تیار کرنا راشتی چلیتری یکت وقتی تو نرمان کرنا راشت بھکتی کا ایک جذبہ تیار کرنا یہ سب ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا کارکنم ابھیان ہم سب کو دیا گیا آپ جانتے ہیں کہ دیش کے پردان منتری نرندر بھائی موکی جی تیسری بار دیش کے پردان منتری بنے جیسا کی ابھی آدینیہ گنسیام جی تیواری صاحب نے ہم سب کے سامنے رکھا ابھی ہمارے دیج میں ہمارے اور سمبانیہ بکی منتری آدینیہ بھجلال جی سرما صاحب بھی پدا چکے ہیں ہم ان کا بہت بہت سواگت بھجلال جی سرما صاحب جنہوں نے ابھی آپ سب کے سامنے بجٹ دیا یہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیسا ابود پورو بجٹ دیا وکاس و ان لوگ بجٹ دیا یہ ہم سب کے سامنے ہے میں بات اپنی رکھوں گیا پہلے ملتی نہیں کروں ملتی تو آدینیہ بھجلال جی سرما صاحب آپ کا بہت 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 سواگت ہمارے جائپور کے کارے کرتا اور تہہت دل سے آپ کا بہت سواگت کرتے ہیں آپ نے اتنا ساندار بجٹ دیا یہ ہم سب کے سامنے میں آپ سب کو بھی آوان کرنا چاہوں گا کہ جو بھجلال جی سرما صاحب نے بھکاس و نمک جو بجٹ دیا وہ آپ عام جن تک پہنچانے کا کام کریں عام کنگری کو اس بات سے آگاہ کریں یہ بتائیں کہ کس پرکار کی بھکاس کی ہوجنہیں دی ہے آپ سب کے سامنے آپ کو پتا ہوگا کہ 9 لاکھ کروڑ کی سڑکیں 2 لاکھ 35 جار کروڑ کے بجلی اتپردن کے چھتر میں جو آپ نے دیا ہے وہ عبود پورو ہے یہ آپ سب کو جنتہ کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے لیکن آج میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں یہی بات کہنا چاہوں گا اس تیرنگے کے اپیان کو ہم گھر گھر تک پہنچائیں جس کسی بھی گلی میں آپ جائیں اس گلی کے پرتیر ناغری کا آوان کریں کہ یہ راشتری یہ چلیت رہے راشت بھکتی سے ہوتے کو باتاور ہم سب کو تیار کرنا ہے اور اس میں ہم سب کو بھی سمیلیت ہونا ہے ایک دوسری بات تو اور آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا ابھی جو ہمارے دیش کے پردان منتری جی نے بتایا کہ چودہ آگست کو بیباجنگ بیبی سکھا آپ سب کو اور سنگوشیاں کر کے اور زندہ کو بتانے کی ضرورت ہے آپ سب کو پتا ہے کہ چودہ آگست کو پاکستان آجاد ہو گیا تھا اور پندر آگست کو ہندوستان آجاد ہوا تھا اور آپ سب کو یہ پتا ہے کہ جس سمائے ایک نقصہ بنا تھا نقصہ تو نقصے پر لکیریں کھیس نہیں گئی کہ کونسا حصہ ہندوستان میں رہے گا کونسا حصہ پاکستان میں رہے گا لیکن اسے چھیتر کے ناگری کو یہ نہیں پتا تھا جو بورڈر لائن پر جو لوگ تھے ان سب کو یہ پتا نہیں تھا کہ ہم ہندوستان میں رہیں گے یا پاکستان میں رہیں گے ان کے ساتھ میں قتلے آم کیا گیا ان کی خون کی ندیاں بہتی گئی یہ سب ہم کو بتانے کی ضرورت ہے اور اسے میں جنتہ کا آدان پردان ہو رہا تھا جو پاکستان میں ہمارے بھائی رہتے تھے جنہوں نے تل تل میند کر کے خون پسینہ اور لگا کر کے جو اٹھالی کا تیار کی جو بھون تیار کیا اس کو سجایا سمارا اور یہ ایک منٹ میں حدیث ہوا کہ آپ کو ہندوستان جانا ہے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے وہاں سے نکلے اپنی بین بیٹیوں کو لے کر کے نکلے بچوں کو لے کر کے نکلے یہ بیباجن بیبی سکھا ہے کہ کس پرکار انہوں نے تیار کیا تھا وہ بھون دوسری اور ایک ناگری کھڑا تھا جو نجات سکھا ہے بیٹا تھا کہ جب یہ مکان چھوڑ کر کے جائے گا اس پر مجھے کبجہ کرنا ہے ایک طرف تو یہ پرتیس مردہ تھی کہ اس پر مجھے کبجہ کرنا ہے دوسرا خوشیز کرنا تھا کہ مجھے کبجہ کرنا ہے آپ بیچار کیجئے کیسی استطیق بنی ہوگی کہ جو بھون اس نے تیار کیا اس کو چھوڑ کر کے ہندوستان میں آنا پڑا اور دوسری طرف نجر ٹھکائے پیٹے تھے کہ اس بھون پر مجھے کبجہ کرنا ہے آج بمجھے دیس میں یہی ہو رہا ہے اس لئے میں ناغریک بندوں کاریک کرتا بندوں کا آوان کرنا چاہتا ہوں کس بھی باجن بھی سیکھا کو آپ جنتہ کے سامنے رکھیں گوشتیاں آئے اور جت کر کے جنتہ کو بتائیں کہ کسی بھی پرکار کی کوئی حمقت نہیں کر سکے کہ ہمارے دیس میں اس پرکار کی دکٹن کاریت سکتیاں کام کر سکے یہی آوان کر کے میں اپنی بات کو ویران دوں گا آدینیہ مکشمندری جی پدار کے جو بھاگی رکھ ہیں ان کا بہت بہت ابینندر بہت بہت دھنیاوات آپ سب کا بھی ابینندر لیکے آجائے برسات چندہ مت کرنا اس ترینگے کو ہاتھ میں لے کر کے رکھنا اس کی بھائی ماں گنسیام کی اپنی واری نے ابھی بتائی تھی آپ سب کے سامنے اس کو لے کر کے ہمارا سینک جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے تو آپ سب کا آوان ہے اس کو گھر گھر تک پہنچانا ہے بہت بہت دھنیاوات بہت بہت دھنیاوات بہت دھنیاوات بہت دھنیاوات بہت دھنیاوات بہت دھنیاوات آپ نے ہم سب کو پورے پردیش میں جو ترینگا یاترہ چل رہی ہے اس کے بارے میں اوقت کر آیا اور جانکاری دی اور ہمیں ترینگا لے کر اس کو یاترہ کو پوری کو کرنا ہے اس کے لئے مارک درشن دیا ہمارے بیچ میں ہمارے ایسے مکھے منتری جنہوں نے سرپنچ کے چناؤں سے لے کر اور پردیش کے مکھیا تک کی کارکرتہ کے بیچ میں کارکرتہ کے روپ میں کام کیا اور لگاتار پانٹی کی سیوہ کرتے ہوئے جو آپ ہمارے بیچ میں مکھے منتری کے روپ میں بیٹھے ہیں ان کے ابنندن کے لئے میں ہمارے یہاں کی لوگ پر یہ سانسد بہن منجو جی سے آگرے کروں گا آئے اور ان کا سواگت کریں مکھے منتری جی کو جیشیری رام جیشیری رام جیشیری رام بجلالہ علی کو جیشیری رام جیشیری رام جیشیری رام آپ کو سابطور پر نظر آ رہی ہوگی یعنی کی جس ترنگا ابھیان کی شروعات کی گئی ہے اس کے دو تصویر پہلی تصویر رازدھانی جیپور کی جہاں پر رازدھان کے مکھے بجلال شرما آپ کو تصویروں میں نظر آ رہے ہوں گے وہی دوسری تصویر ہے گجرات کی تصویر جہاں پر گرہ منتری امیچیہ موجود ہے اور ترنگا یاترہ ان کے دوارہ نکالے جا رہی ہے اور دیکھیں جو اتصا ہے وہ لوگوں میں بھی اتنا ہی نظر آ رہا ہے اور آپ کو ہر طرف ہمارا ترنگا نظر آ رہا ہوگا اور یہ دیکھیں یہ لوگوں کا پیار ہے دیش کے پرتی اپنے بھارک کے پرتی اور یہی وجہ ہے کہ بڑی سنکھیا کے اندر مہیلہیں پورو شوٹے بچے وہاں پر پہنچے ہیں ترنگا یاترہ میں اور اب یہ رازحانی جاپور کی سیدھی لائیو تصویریں جو کی بنچ کی آپ دیکھ پا رہے ہیں اس سے پہلے مدن راتھوڑ کا سمبھودن آپ نے سنا تھا بھارت کی ناری ہے میں لگا تاہوں ایک بار نعرہ آپ ملا بھول نہیں چنگاری ہے بھول نہیں چنگاری ہے بھارت کی ناری ہے تائی بھارت کی ناری ہے تائی نے ہمیشہ ہم سب کا مہردرشن کیا اب میں ایسی شکریت کو آپ کے بیچ میں بلانے والا ہوں بھول نہیں چنگاری ہے